اللہ توبت کی برکت اس حد تک ہے کہ ایک حدیث ابھی کچھ صحیح حدیث ہے طریب بخاری میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں اور ان کی لئے لفظ اعتمال فرمایا اِنَّ اللَّهِ مَلَائِقَتًا فُضُلًا ایسے فرشتے جن کے ذمہ کوئی اور کام نہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو مختلف کاموں پر مقرر کر رکھا ہے کوئی بادلوں پر مقرر ہے کوئی ہواوں پر مقرر ہے کوئی نام اے عمال لوگوں کا دیکھنے پر مقرر ہے وغیرہ وغیرہ مختلف کام پر مقرر کی ہو رہے ہیں کچھ فرشتے آتے ہیں جن کو فضولاً فرمایا ایسے ہیں کہ جن کا کوئی اور کام نہیں ہے کوئی اور کام پر نہیں ہے بس ایک کام ہے ان کا کہ وہ ساری دنیا میں چکر لگاتے رہے ہیں اور چکر لگاتے ہوئے یہ سلاس کرتے ہیں کہ یہاں کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو وہاں وہ جاکہ وہ ذکر کی مندلس میں پہنچتے ہیں اور ان کو اپنے پروں کے سائے بھی لے لیں بلکہ حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ وہ پھر رہے ہیں مختلف کے گھو پر پھرتے پھرتے کہیں کچھ لوگ نظر آئے جو اللہ کے ذکر کے لئے بیٹھے ہیں تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو آوات دیتے ہیں بھئی آؤ یہ تمہارے کام کی چیز یہاں پر ہے حلوکو الہ حاجتی کو آؤ اب پہ جس مختلف کے لئے نکلے ہوئے ہو اور جس کام کے لئے نکلے ہوئے ہو وہ تمہارا یہاں پر بنے گا بلاتے لوگ دوسرے پر ساتھیوں اور جب وہ لوگ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں یعنی ان کے اوپر کوئی ایک طرح سے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں کا مطلب ہی ہے کہ ان کے اوپر رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے حدیث میں آیا بھی ہے کہ جہاں کوئی لوگ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ جشیت ہم الرحمت وَنَزَلَتْ عَلَيْهُمُ سَكِينَةً ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بعد میں جب اس طرح مجلس میں کسی مجلس میں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں فرشتوں سے تو بھئی طرح بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں ذکر جو یہ جو بندے ہیں یہ پیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں برمایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں خود فرشتوں سے زیادہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں لیکن فرشتوں پر جتانے کے لئے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں تو فرشتے کہنا ہے کہ یہ آپ کی تصویر کر رہے ہیں سبحانہ ہوا آپ کی تصویر کر رہے ہیں آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ کی قحمید کر رہے ہیں یعنی الحمدللہ کہہ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کی سمجید کر رہے ہیں یعنی آپ کی بذرگی بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ اکبر جس میں تصویر بھی آگئی تحمید بھی آگئی توہید بھی آگئی سمجید بھی آگئی تو یہ ایسا ذکر کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تصویر بھی ہے اور تکبیر بھی ہے اور سمجید بھی ہے یہ کر رہے ہیں آپ کا ذکر کر رہے ہیں آپ کی بڑھائی بیان کر رہے ہیں آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ جو میری بڑھائی بیان کر رہے ہیں میری تصویر کر رہے ہیں میرے حمد کر رہے ہیں میری بزرگی بیان کر رہے ہیں تو کیا مجھے دیکھا ہے انہوں نے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا تو ہے نہیں آپ کو دیکھے بغیر ہی آپ کی بڑھائی بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ بتاؤ کہ اگر انہوں مجھے دیکھ لیں یہ مجھے اگر مجھے یہ دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہوگا ان کا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر آپ کو دیکھ لیں گے تو آج جتنی تسبیح کر رہے ہیں آج جتنی ذکر کر رہے ہیں آج جتنی حمد بیان کر رہے ہیں جتنی تمجید کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کی بڑائی بیان کریں گے آپ کی بزنی بیان کریں گے آپ کے حرم کریں گے اگر آپ دیکھ لیا انہوں نے تو کہا کہ اچھا بتاؤ کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے کسی اس کی دعائیں کرویں تو بریشتر جواب کا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جنت مانگ رہے ہیں آپ کہ آپ جنت ایک کو عطا پر تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے کیا جنت دیکھی ہے بریشتر کہتے ہیں کہ یا اللہ دیکھی تو ہے نہیں بغیر دیکھے ہی مانگ رہے ہیں کیونکہ انبیاء اکرام علیہ وسلم نے خبر دی ہے آپ نے اس کی تفضلات بتائی ہے اس کی وجہ سے بغیر دیکھے ہی جنت مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے جنت دیکھی ہوتی یا اگر اپنی آنکھ سے جنت دیکھ لیں تو اس وقت کیا حال ہو گئے تو بریشتر کہتے ہیں کہ اللہ جب ابھی اتنے اشتیاغ جو مانگ رہے ہیں جنت کیونکہ دیکھی بھی نہیں صرف باتیں ہی سنی ہیں تو اگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو دیکھ کر اگر مانگیں گے تو اس سے زیادہ اشتیاغ کے ساتھ اس سے زیادہ احتیاط کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ وہ ہمیں جنت دے دے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے ہیں بیما یتعوضون ممیتعوضون کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں بیر تو بجھ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور یہ کہنا ہے یا اللہ جنت عطا فرما دیجئے اور جنت جہنم سے بچا لیجئے یا اللہ منععوض اسألوک الجنہ اسألوک رضاک بل جنہ واعوض بکا بل ساہ بکا ورنا یا اللہ میں آپ کے جنت بانگتا ہوں آپ کی رضا بانگتا ہوں اور آپ کی ناراضی سے اور جہنم سے آپ بھی پناہ مانگ تو پھر پوچھا اللہ تبارہ کو دارنا کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے جو دیش کے پناہ مانگے تو پھر اسے کہتے ہیں دیکھی تو ہے نہیں کھال ہی سنا ہے اس کا کہا کہ اگر دیکھ لے جہنم کو جہنم کو اگر دیکھ لے پھر کیا ہوگا ان کا کہا کہ اگر یہ آنکھوں سے دیکھ لیتے جہنم کو تو آج سے نہیں زیادہ گڑ گڑا کر زیادہ احتمام کے ساتھ اسے پناہ مانگے یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو بتا ہے لیکن فرستوں سے یہ پوچھنا ہے یہ درقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ تمہیں میرے یہ بندے ایسے ہیں اے فرستوں تم نے تو میری بھی زیادت کی ہے میری جنت کو بھی دیکھا ہے میرے جہنم کو بھی دیکھا ہے اور پھر اگر تم عبادت کر رہے ہو میری اور میری تصویح و تقدیس کر رہے ہو تو تمہارا اتنا بڑا کمال نہیں لیکن میرے یہ بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میری جنت دیکھی نہ میرا جہنم دیکھا اس کے باوجود اتنا ایمان ہے ان کو میرے اوپر اور میری جنت پر اور میری جہنم پر کہ یہ بیٹھے ہوئے اور دنیا کے سارے کام چھوڑ کے یہ میری تصویح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں میری تمجید کر رہے ہیں مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں مجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں میری پناہ مانگ رہے ہیں تو میں آپ دو سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ان کے اس عمل کی بدولت کہ وہ بے دیکھے مجھ پر ایمان ملائے ہیں اور میرا ذکر بھی کر رہے ہیں اور میرے جنت کا قوال کر رہے ہیں میرے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں بے دیکھے پاک اور درقیقت یہی سب سے اس دنیا میں سب سے بڑی قیمت کی چیز وہ یہ ایمان بالغیب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے پر اور قرآن کریم کے فرمانے پر آدمی ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اور اللہ سے زیادہ کیوی جنت و جہنم پر بھی اس پر ہے درقیقت سارا دار و بدار اور اسی کا صلح ہے جو اللہ تعالیٰ 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 فرماتے ہیں اس کو اللہ نے اس میں جتا دیا فرشتوں کے لئے تو میں ٹرنس فرمایا کہ چونکہ ان یہ مجھ پر بے دیکھے ایمان لائے بے دیکھے میرے اذکر کیا جنم کو جہنم سے بغیر اس کے سوال مانگ رہے ہیں جہنم کو جہنم سے بغیر اس سے پناہ مانگ رہے ہیں تو آج میں نے ان سب کی مغفرت کرتا جب فرشتوں نے سنا کہ سب کی مغفرت کرتے تو پھر ایک فرشتے نے کہا کہ یا اللہ آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی مغفرت کرتے اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو اتنا زیادہ نیک نہیں ہے خطرانجرن خطا ہو یعنی بہت کی بلکیاں بھی اسے سزد ہوئے ہیں بہت کی بنابی ہوئے ہیں لیکن وہ آکھ کے بیٹھ گیا تھا یہاں پر وہ ان میں شامل نہیں ہے ان اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں ہے لیکن آکھ کے بیٹھ گیا تھا ویسے ہی کسی کام سے آیا تھا بیٹھ گیا ایک جتا تھا تو وہ ان کا اندر شامل نہیں لہذا آپ کو یعنی آپ نے جو فرمایا سب کو بفرت کرتے ہیں کیا آپ وہ بھی جو بیٹھ گیا جو جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم القوم لا يسقا جلیسو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوگا ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوگا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے پہنچے ہوئے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کیا تقرب ان کو اتنا حاطل ہے کہ جو آ کر ان کے پاس بیٹھ جائے گا وہ بھی نامراد نہیں رہے گا اس لئے اس کی بھی بفتر اچھے یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بلکہ صحیح حدیث ہے نبی کریم صلوہ علمہ تعالیٰ کہ یہ اشار اس میں آپ نے یہ بات بتائی کہ جو اللہ والے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ جانا بھی انسان کی مغفرت اور نجات کے سبب ہو دکتا ہے کیونکہ آج تو بیسے بیٹھ گیا آج تو بیسے ہی بیٹھ گیا کوئی باقاعدہ بیٹھنے کی نیت نہیں تھی لیکن ایسے ہی بیٹھ گیا جا کے انتفاہ کرنے لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اس بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جل کی دنیا ہی بدل جل کی دنیا ہی بدل اور ایسا ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں کسنے واقعات ہیں جن میں باروقات صرف ایک مرتبہ کی ملاقات ایک مرتبہ کسی مجلس میں جا بیٹھنے سے انسان کی زندگی میں انقلاب آجا